اسلام علیکم دوستو کیسے ہو خیریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے بس آج دن میں مصروف تھا اس لیے آج ذرا کام ویڈیو بنیے تو ابھی ابھی میں سمجھو فارغ ہوا ہوں آج ایک دوست نے اپنے بیٹی کی وہ انگیجمنٹ تھی منگنی تھی اس کی اوپر بلا لیا بھی آخر میں آپ کو دکھائیں گے اور اس لیے مصروفیت کی وجہ سے یہ بھی ویڈیو لیٹ بن رہی ہے تھوڑی سی ٹھیک ہے تو امیدیں آپ خیر خریہ سے ہوں گے بہت خبریں ہیں تو آج یہ گھمتی چائے میں ہم یہ جناب چنے کھا رہے ہیں چنے دیکھیں یہ کیا ہے چنے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کیا چیکو ہے بہت مزک ہے یہ سیلیڈ بنا گیا ہے گھریلو ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت مزک ہے آج ہلوہ نہیں ہے یہ والا ہے ٹھیک ہے اچھا جی آج سارا دن جلسے جلوس اور سارا کچھ رہا ہے کل نواز شریف صاحب جو ہے وہ سیال کوٹ میں خطاب کریں گے مریم نواز صاحب نے بھی جانا ہے شب نواز نے سب نے تو کل وہاں پہ خطاب ہے ان کا سیال کوٹ میں اور پھر ایک دو دن تک گجرہ والا میں اور اب کتنے بارہ دن رہ گئے ہیں ٹھیک ہے تو بھرپور طریقے سے تیاری ہو رہی ہے صبح جو ہے نا سنڈے ہے بلکہ آج سنڈے ہے سنڈے ہو گیا ہے رات ہو گئی ہے تو اس میں یہ پی ٹی آئی والوں نے بھی ریلیاں نکالنی ہیں دو بجے تو ان کو دیکھیں کہ ان کا کیا ریسپانس بنتا ہے کیا ہے ان کا کوئی ایک جلسہ نہیں ہے انہوں نے جگہ جگہ ریلیاں نکالنی ہیں ٹھیک ہے یہ صورتحال ہے اور اگر سیاسی باتیں مزید کی جائیں نا سر جی تو سارے ٹی وی چینل جو ہے وہ جو آیا ہے منشور نواز شریف کا اس کے سارے لوگ تعریفیں کر رہے ہیں اس میں ساری چیزیں بہت بڑی کتاب بنائی ہے ابھی بھی کافی چیزیں رہ گئی ہیں ٹھیک ہے تو نواز شریف صاحب نے بھی آج کھل کے تقریر کی ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ جو یہ فتنہ کے پی کے کی طرف سے آیا تھا تو اس وقت میں اگر مولانا فضل رمان صاحب کی بات مان لیتا تو میں یہ عمران اب کو حکومت کرنے نہ دیتا اور عمران کو دعوتی حکومت کی نہ دیتا تو مجھے مولانا فضل رمان صاحب نے منع بھی کیا اور مولانا صاحب شریف آدمی ہے میری بات مان گئے تو جو بھی خرابی پیدا ہوئی ہے یہ کے پی کے کی طرف سے انہوں نے کہا کہ چند لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے یہ ان کا تھا اور انہوں نے کہا جی کہ جب اٹھارہ میں ہماری حکومت پنجاب میں بن رہی تھی تو ہمیں اسی عمران نے جو ہے وہ انگلی اسی عمران نے جو ہے نا ہمیں وہ جھنڈی کرائی اور جھنگیر ترین کو لگا کے تو سارے امیدواروں کو جہاد میں بٹھا کے اپنے پاس لے گئے اور اس میں ذرا خیال نہیں کیا کہ جناب ہم یہ بات نہ کریں ذرا خیال نہیں کیا اس میں ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں ایک وہ کوئی امیدوار علیم خان میں انحالے وہ لگا ہوا ہے اور وہ لگ رہے کمپین کر رہے اللہ کرے اللہ کرے خیر و خیر حفیت سے یہ ساری کمپین چلے لیکن سارا ایک افسوسناک واقعہ بھی میں ابھی سن رہا ہوں ایران میں نو پاکستانی مزدوروں کو شہید کر دیا گیا ان کو کوئی احساس نہیں شرم نہیں کہ یہ اس طرح کی دہشت گردی وہ کر رہے ہیں مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے جو ہم نے ایران سے بدلہ لیا تھا نا اس کا یہ انہوں نے مزید بدلہ لیا ہے اور نو مزدوروں کو شہید کر دیا ہے نو کے نو مزدور جو ہے ایک ہی تحصیل علی پور زلہ مظفر گڑ کے تھے اور کئی سالوں سے وہاں مزدوری وہ کر رہے تھے ایران میں ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہوئی ہے اس کا بڑا ہی افسوس ہوا ہے بڑا دکھ ہوا ہے کہ یہ انہوں نے جو ہے نا یہ باتیں غلط کی ہیں ٹھیک ہے اور بلاول پٹو نے پھر جناب وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ جناب آہ میں مناظرہ کرتا ہوں نواز شریف سے آج وہ نجم سیٹی صاحب بھی ہاں سے رہے تھے کہ بھئی مناظرہ کرنا ہے تو سعاد رفیق سے کر لو کوئی آسن اقبال سے کر لو وہ سیدھے ہی کہتا ہے میں نے نواز شریف ہاں سے رہے تھے وہ کہ میں نے نواز شریف صاحب سے ہی مزدور کرنا ہے مناظرہ تو یہ بات غلط ہے ٹھیک ہے تو عام جناب یہ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی میری بلکہ یہ دعا ہے کہ آپ جتنے جتنے دن قریب آگئے ہیں آپ یقین کریں جب میں ادھر ادھر باہر دفتر سے آतا ہوں نا میں ایسے ٹی وی کھولتا ہوں تو میں در در کے کھول رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ کوئی خیر کی خبر ہو یا اللہ خیر کی خبر ہو کوئی ایسی خبر نہ ہو کہ جس سے کوئی الیکشن ملتوی ہونے کا خدشہ پیدا ہو جائے کوئی آہ تھریٹ جو وہ کہتے ہیں جی دیا ہوئے تھریٹ آیا ہوئے سارے انیس لیڈروں کو تھریٹ آیا ہوئے تو ایسے میں در در کے ٹی وی کھولتا ہوں میں آپ کو سچ بتا رہو ٹھیک ہے تو باقی انشاءاللہ تعالی ہم آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں آپ نے میرے میرا نمبر آپ کے پاس ہے زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائف سیون فائف ٹو تو اس کے اوپر جناب یہ سارا کریں اس کے علاوہ آہ سویچرلینڈ سے عمران بھائی نے ہمیں میسج کیا ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے موزمبیق سے جناب عبدالغنی صاحب نے ہمیں فون کیا ہے اور نیو یارک سے محمد خان صاحب نے اور یہ سارا کیا ہے تو بلاول کو آج اس بات پہ بھی غصہ چڑھا ہے کہ جی سچے نواز کا سچا منصور سچے نواز کا سچا منشور آپ یقین کریں اس منشور کی اتنی دھوم مچی ہوئی ہے کہ مجھے ایک دو دوستوں نے فون کر کے کہا ہے کہ پلیز ہمیں اس کی کاپی چاہیے جیسے کوئی وی آئی پی کتاب دکھتی ہے نا ایسی مجھے اس کی کاپی چاہیے بہرحال منشور بہت بہترین ہے اللہ کرے اس کے اوپر جناب عمل درامد ہو اور حکومت کامیاب ہو اور نواز شریف صاحب کامیاب ہو تو ہم سارا یہ پھر خوشیہ منائیں گے جشن منائیں گے تو رابطہ آپ کریں میرے ساتھ کال کرنا چاہیں تو کال بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تینک یو اور یہ ویڈیو دیکھیں جو میرے دوست کی بیٹی کی منگنی تھی کرن کی ارسلان کے ساتھ تو وہ میں نے تھوڑی سا وہاں کھانے پہ گیا ہوا تھا تو وہ بنائی ہے تو آپ بھی ذرا دیکھیں اور دعائیں کریں ان کی کامیاب جب شادی ہوگی تو کامیاب شادی کے لیے اور کامیاب جوڑے کے لیے آپ دعائیں کریں ٹھیک ہے غزن فر صاحب آپ کو ہماری طرف سے مبارک ہو قانونی ٹی وی کی طرف سے بھی آپ نے ہم نے دعوت بھی دی کھانا بھی کھلایا انشاءاللہ جب ان بچوں دونوں کی شادی ہوگی پھر آئیں گے پھر آپ کو انشاءاللہ سلامی بھی ہم دیں گے ٹھیک ہے جی تینک یو اللہ حافظ یہ ویڈیو دیکھیں جی ہمارے دوست ہیں غزن فر صاحب کوئیت سے آئے ہیں ان کی بیٹی کرن کی منگنی ہے تو انہوں نے آج دعوت پہ بھلا ہے بہت شکریہ سر ساری دنیا کھانا کھا رہی ہے آپ نہیں کھا رہے یہ ہماری کرن جی سلام علیکم ارسلان سلام علیکم کیا علیکم خریت ہے ٹھیک ہے یہ ارسلان صاحب ہیں یہ کرن ہیں ان کی ماشاءاللہ ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں یہ اللہ تعالی خیر کردے teek ہم burdensہاللہ خرم کردے